بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بوٹ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں ok students so now we will discuss the first chapter of journal science of punjab textbook board so the chapter name is cellular organization of plants and animals cellular organization of plants and animals کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی پلانٹس اور اینیملز جو ہیں ان کی سیلولر ارگنیزیشنز کیسی ہیں میند اسے کہ سیلز جو سمالر یونٹس ہوتے ہیں جن سے پلانٹس اور اینیملز کی بوڈی بنی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ کیا ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ سیل کیا ہے جو بلکل چھوٹا سا ایک پارٹ ہے جو بلکل چھوٹا سا ایک سمالر یونٹ ہے بیسیکلی وہ کیا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے پلانٹس اور اینیملز کی ڈیفرنٹ سیلز کو ہم سٹیڈی کریں گے تو ہوتا یہ ہے سیل کی ایک جامپل بلکل ایسے ہے جیسے ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں جب ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اینٹوں سے بنا ہوا ہے سیم اسی طرح جیسے ایک ایک اینٹ ایک گھر کو بنانے میں رول پلے کرتی ہے اسی طرح پلانٹس اور اینیملز کی جو لائف ہوٹی ہے جو پورا ایک پلانٹ بنتا ہے جو ایک اینیمل بنتا ہے وہ بیسیکلی سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک برک جیسے ہاؤس میں ہوتی ہے وہ ایک سمالر یونٹ ہے اور وہ پورا گھر بناتی ہے سیم اسی طرح جو سیل ہے یہ باڈی بناتا ہے انسانی باڈی بھی اور پلانٹس کی بھی تو سیل بیسیکلی کیا ہے all living organism are made of cells سارے جو living organism ہوتے ہیں جاندار چیزیں ہیں وہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہیں اور جو سیل ہے اگر ہم اس کو define کریں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیک یونٹ ہے اور فنکشن ہے تمام living organism کا because جو ایک ایک سیل ہے وہ different functions کا role play کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہماری باڈی میں کوئی بھی چیز جو ہے without any reason نہیں بنائی گئی ایک ایک سیل جو ہے وہ different functions کو control کر رہا ہے ہماری باڈی میں ٹھیک ہے اور یہ جو ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے یہ بھی صرف اس کے اندر بھی بہت سارے organelles ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ plant and animals are made of of cells trillion of cells اور اس کی estimated اگر ہم amount کو دیکھیں جو میں نے net سے study کی تھی اس میں بتایا گیا کہ 37.2 trillion cells ہوتے ہیں یہ mcq کے حوالے سے بہت important جو ہے نا یہ mcq ہے کہ 37.2 trillion cells ہوتے ہیں ایک human body کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو plant اور animal کے اندر بھی سیم اسی طرح سے trillion cells موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کہا some living organism consist of only one cell کچھ organism ہوتے ہیں جو سیرف اور سیرف ایک سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں جیسا کہ bacteria اب جو ایک سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں uni cellular uni کا مطلب ایک ایک سیل سے مل کر جو بنے ہوتے ہیں organism ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں uni cellular organism اور اگر ہم اس کے opposite دیکھیں جیسے کہ human being کی اگر ہم بات کریں تو اس میں different cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے house کے اندر کافی ساری bricks لگی ہوتی ہیں اسی طرح سیم human body جو بنی ہوتی ہے بہت سارے سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی body کو ہم لوگ کہتے ہیں multi cellular body ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ uni cellular اور multi cellular کی بات نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ انہوں نے بتایا نا کہ living organism کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو ایک سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو وہی سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں uni cellular ہوتے ہیں تو بیکٹیریا کیا ہوا uni cellular ہوا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ cells are اگر آپ یہ cells والی fourth line کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے cells are different in sizes shapes and functions obviously کہ سارے cells ایک جیسا function تو play نہیں کریں گے کیونکہ سارے cells نے different کام کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی shapes بھی different ہوتی ہیں ان کے sizes بھی different ہوتے ہیں اور ان کے functions بھی different ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کافی سارے cells کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک human body ہے اس کے آج پاس اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کافی سارے cells دکھائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ different kind of cells ہیں ان کی shapes بھی different ہیں ان کے sizes بھی different ہیں اور اسی طرح سے ان کے functions بھی different ہوتے ہیں جیسے ان کے size اور shapes میں difference ہے صحیح اسی طرح سے ان کے functions میں بھی difference ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم بات کریں یہاں پہ اگر ہم لوگ left طرف دیکھیں skin cells کا لکھا ہوگا ہے تو skin cells کی shape بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ کہتے ہیں skin cells کیا کرتے ہیں body کو cover کرتے ہیں اور obviously اگر وہ body کو cover کر رہے ہیں تو ہمارے جو inner inner جو part ہے inner layers ہیں ان کو وہ protection پروائیڈ کریں protection کا حفاظت پروائیڈ کریں تاکہ جو مطلب skin cells ہیں وہ ہمارے اندرونی part inner layers کی protection کر سکے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے skin cells کا function کیا ہوا skin cells کا function ہوا protection کرنا کی اس کی inner layers کی اندرونی تہوں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم left side پہ bone cells کو دیکھیں ٹھیک ہے knee کے پاس یہاں پہ انہوں نے bone cells بنائے ان کی بھی size اور shape جو ہیں وہ بلکل different ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو bone cells جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ produce bone to shape and sport body basically bone cell کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ sport دیتے ہیں body کو اور یہ shapes بھی provide کرتے ہیں body کو ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ bone cells کا انہوں نے بتایا نہیں کہ کون سے میں آپ کو ایک اور important بات بتاتی ہوں کہ جو bone cells ہوتے ہیں ان کو osteocides کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی important بات ہوتی ہے جو mcq وغیرہ میں پوچھ لی جاتی ہے اگر ہم اب right طرف دیکھیں اگر ہم اب nerve cell کی طرف دیکھیں right طرف تو انہوں نے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو different shape کا ہے ٹھیک ہے تو nerve cell conduct messages ٹھیک ہے اب nerve cell blood cell plate جو سکتے ہیں bone cells ہوتے ہیں nerve cells ہوتے ہیں white blood cells ہوتے ہیں red blood cells ہوتے ہیں muscle cells ہوتے ہیں میاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ cells جو بہت large ہوتے ہیں وہ ہم آم آنگ سے سانی سے دیکھ لیتے ہیں جیسے yoke of an egg ہم لوگ انڈے کی جو زردی ہے اس کو easily دیکھ سکتے ہیں اپنی آئے سے لیکن کچھ cells اتنے چھوٹے ہوتے کہ ہم اسے آم آنگ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہمیں کچھ instruments scientific instrument use کرنے پڑتے ہیں جو scientific instrument کیا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم cells کو examine کرتے ہم ان کو دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں کہ shape کیسی ہے اور ان کا کیا function ہے ٹھیک ہے تو cells کو study کرنے کے لیے different scientific instrument ہوتے ہیں اس کا میں آپ بتاتے کہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے بہت important یہ دیکھیں blue block میں بلکل last پہ جو paragraph ہے اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت important بات یہاں پہ بتائیو ہے جو mcq کے حوالے سے بہت بہت important ہے انہوں نے کہ سکسٹی فائیو میں تو یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھول کہ روبرٹ ہوگ نے first time انگلیش میں انگلیش سائنٹیس تھا جو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک term سیل کو یوز کیا تھا اور بعد اس کے فنکشن بغیرہ اور سب چیزوں کو دیکھا ٹھیک ہے اس نے یہ observe کیا کہ تائنی باکس سٹرکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو اس نے مایکروسکوپ کے انڈر رکھ کر دیکھا اور ان کو اس نے سیلز کا نام دیا تائنی جو پارٹس ہوتے ہیں اس نے کیا کہا کہ یہ سیلز ہیں ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پیج نمبر فائیو پہ مایکروسکوپ اب یہ جو آپ کو بہت بڑا سر انسٹرومنٹ نظر آرہا ہے ایک پکچر نظر آرہی ہے اپنی رائٹ طرف اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مایکروسکوپ کیا ہے ٹھیک ہے آپ مایکروسکوپ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سیلز کو پڑھاتے ہوئے کہ مایکروسکوپ کیا ہوتی ہے مایکروسکوپ ہوتی ہے اگر ہم ادھر جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں مایکروسکوپ جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ کے سیلز کو بھی observe کر سکتے اور اینیمل کے سیلز کو بھی observe کر سکتے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے چلے پہلے میں آپ کو بتا کیوں مایکروسکوپ چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں آم آنک سے نظر نہیں آتی مطلب اس انسٹرومنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو observe کرنے لگتے ہیں تو یہ انسٹرومنٹ کیا کرتا ہے اس چیز کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہیں جو ہیں پریزنٹ ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیل مطبع جیسے ہم جس مایکروسکوپ کو رکھتے ہیں اس کا نیچے والا جو آرم ہوتے ہیں وہاں پر اس کو اس نے بیس کا نام دے دیا ایک آرم ہوتی ہے ایک ٹیوب ہوتی ہے سٹیج ہوتا ہے تو ایڈجسمنٹ سے کریوز ہوتے ہیں ایڈجسمنٹ سے کریوز کا کام کیا ہوتا ہے وہ کیونکہ ہم نے کسی بھی چھوٹے سے سل کو ابزرف کرنا ہے کسی سلائٹ کے تھروں تو ہمیں پہلے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم لوگ اس سل کو ابزرف کریں گے سلائٹ کے اوپر رکھ کر اس کے بعد ان کے آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ جو پارٹ سارے ہیں اس کو دیکھیں کہ سب سے اوپر والا پارٹ جو ہے آئی پیس ہے اس کے اندر ہم نے اپنی آنکھ کو ایک اپنی آئیس کے تھروں جو ہے جو ہم نے چیز ابزرف کرنی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ایڈجسمنٹ سے کریوز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو آرم نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد آپ کو ٹیوب نظر آ رہی ہے جو آئی پیس کے نیچے ہے پھر اس کے بعد آپ کو ابجیکٹیو لینز نظر آ رہے ہیں اب یہ لینز ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے نیچے اپنی سلائٹ کو رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سٹیج نظر آ رہا ہے سٹیج کے اوپر ہم اپنی سلائٹ رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے سل کو اگزامن کرنا ہے یا تو وہ پلانٹ کا سل ہو سکتا ہے انیمل کا سل ہو سکتا ہے مطلب جو بھی سل آپ نے اوبزرپ کرنا ہے وہ آپ نے ایک گلاس سلائٹ ہوتی ہے دیکھیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکٹیویٹی ون پوائنٹ ون کے اوپر ایک سلائٹ بڑھی ہوئی ہے ریکٹینگولر شیپ کی اس کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ریڈ والا پارٹ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کوئی بھی سل کو رکھ دیتے ہیں اس سل کو رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کور سلپ لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سٹریج کی اوپر یہ جو آپ کو مایکروسکوپ کی اندر سٹریج نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اپنی سلائٹ کو رکھ لیتے ہیں جب ہم اپنی سلائٹ کو رکھتے ہیں تو پھر ہم آئی پیس کے تھروں اس سلائٹ کو ایڈجسمنٹ سکریوز کے ذریعے سیٹ کرتے ہوئے لینس کا فوکس کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم پتہ لگا لیتے ہیں اس کا فونکشن کیا ہے وہ کیا کیا رول پلے کر رہا ہے مطلب ہم ان ساری چیزوں کا آئیڈیا لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر انڈر نے یہاں پہ کہا ہے تو ابجیکٹ تو بی سین اس پلیسڈ آ گلاس لائٹ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے فورت پیراگراف میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور امپورٹن بات ہے اس کو آپ کو بتا دوں کہ جس بھی چیز کو ہم میکروسکوپ کے انڈر رکھ کر دیکھتے ہیں آپ کی بک پہ موجود نہیں ہے ان کو خود سے بتا لی ہوں کہ جو چیز آپ میکروسکوپ کے انڈر رکھ کر دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ empres present بارہ اورépoque وہ پہچھا ہے کیا رہا ہے پرเปعلنید پر وجیسر شیریف مطلب جس چیز کو آپ نے observe کرنا نا اس کو انہوں نے object کا نام لیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں objective lens اس کے through کیا ہوتا ہے light pass کرتی ہے mirror کو use کرتے ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے object to be seen is placed on a glass light and then on the stage پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں glass light پہ اس object کو اس material کو جس cell کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم basically material کہہ رہے ہیں اس کو ہم glass light پہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اسے stage پہ رکھتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی observe کی ہے سارے parts microscope کے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہم اپنا object جو ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہم لوگ two adjustments occur جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا adjustments occur use کو use کرتے ہوئے ہم لوگ وہاں پہ اپنی slide کو رکھ کے eye piece کے through اپنے object کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ important بات انہوں نے آپ کے 5th paragraph میں بتائی ہے کہ we can view an object up to 1500 times bigger than its original size مطلب یہ microscope کی beauty ہے کہ 1500 times جو ہے کسی بھی ایک چھوٹے سے object کو 1500 سے زیادہ مطلب گنا size اس کا بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے most of the cells are too small to be seen without a microscope what did biologist use to see inside the cell ابھی انہوں نے question کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کہ biologist کیا biologist نے کیا کیا کہ وہ inside cell کو دیکھ سکیں obviously انہوں نے microscope کو use کیا میکروسکوپ ایک اس instrument ہے جس کو ہم use کریں تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو بڑھا کر کے دیکھ لیتے ہیں جب وہ چیز بڑھی ہوگی تو obvious یہ بات ہے جیسے ہی وہ چیز بڑھی ہوگی ہمیں اس کے اندر کون کون سے parts موجود ہیں ان کے فردر کیا functions ہیں ہم اس کے قابل ہو گئے کہ ہم اس کو بھی study کر سکیں تو scientist نے microscope کو invent کیا اور invent کرنے کے بعد انہوں نے cell کو جو ہے وہ detail میں study کیا now we will move on the page number 6 اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے دو cells بنائے ہیں animal cell and plant cell انہوں نے کہایا کہ animal cell and plant cell are similar in many features but a few differences are also present اب basically انہوں نے animal and plant cell کو different different دکھایا آپ کو کیونکہ آپ نے start میں پڑھا تھا کہ جو animals, plant cell cells ہوتے ہیں وہ different size اور ان کے functions بھی different ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ easily دیکھ سکتے ہیں plant cell کا shape کیسا ہے اور animal cell کا shape وہ کیسا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں animal cell and plant cell are similar in many features animal cell اور plant cell جو ہیں وہ مطلب کہ ایک جیسے ہیں تقریبا لیکن کچھ جن کی بیس پہ انہوں نے different کر کے study کیا there are many parts in a cell اور اور جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی اس کے بعد endoplasmic reticulum پھر اس کے بعد واقل ہے اس کے بعد پرپلی ساپ کو نظر آرہا ہے وہ پھر اس کے بعد جو آپ کو وایٹس سا نظر آرہا ہے وہ سینٹریول ابھی ہم ان کے ڈیفرنٹ فنکشنز بھی دیکھیں گے پس لی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں سیل وال کی تو یہاں پہ دیکھیں پلانٹ سیل میں انہوں نے دیکھا ہے یہ ڈیفرنس دیکھ لیں آپ لوگ یہ آنیمل سیل میں سیل وال نہیں تھی بلکہ سیل میمبرین تھی لیکن پلانٹ سیل میں یہ ڈیفرنس ہے کہ اس میں جو ہے سیل میمبرین کے ساتھ سیل وال بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مین ڈیفرنس تھا ان کا اور اس کے بعد نیوکلیس پریزنٹ ہے اینڈاپلاسمی ریجوکلوم پریزنٹ ہے ویکیول پریزنٹ ہے پلانٹ سیل میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں کلورو بلاسٹ بھی ہیں ٹھیک ہے گرین کلر کا تو یہ ڈیفرنس ہے انیمل سیل میں بھی پریزنٹ نہیں ہے تو یہ اپنے مین ڈیفرنس جو ہے اس کا یاد رکھنا ہے اور آپ نے ایک اور ڈیفرنس دیکھا کہ ویکیول کا سائز آنیمل سیل میں بہت چھوٹا ہے لیکن پلانٹ سیل میں اس کا سائز لیکن جو پلانٹ سیل میں ویکیول کا سائز بہت بڑھا ہے آنیمل سیل میں ویکیول جو ہے وہ سائیڈ پہ ہے جبکہ پلانٹ سیل میں ویکیول درمیان میں بہت بڑھا سارا ہے جس کی وجہ سے نیوکلیس وہ سائیڈ پہ چلا گیا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس جن کو آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ کیونکہ اس میں کافی ساری جو ہیں تو اس میں ڈیفرنس جو ڈیفرنس جو ڈیفرنس جن کو آپ نے دیکھنا ہے اب اگر ہم ان کے ڈیفرنٹ پارٹس جو سیل کے اندر پریزنٹ ہیں اگر ہم دیکھیں ان کی ڈیفرنس بغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیل وال کیا ہوتی ہے اب سیل وال جو ہے اگر ہم پلانٹ سیل کو دیکھیں تو اس میں سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ڈیفرنس جو سیل وال سب سے باہر والی جو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیل وال ہوتی ہے اور یہ ہارڈ میٹیریل ہوتا ہے زہری بات ہے ہارڈ میٹیریل ہوگا تو ہی تو پروٹیکشن پروائیڈ کر سکے گا سب سے باہر والی جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے پلانٹ سیل کی اور بسیکلی پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم کہ it is made up of ہارڈ میٹیریل اب اس ہارڈ میٹیریل کو ہم سیلولوز کہتے ہیں یہ بھی آپ کا جو ایمپورٹنٹ ایم سی کیو بھی آسکتا ہے آپ کو fill in the blank بھی آسکتی ہے question بھی آسکتا ہے کہ سیلول کس سے بنی ہوتی ہے تو آپ بتائیں گے ہارڈ میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں cellulose کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں this cell wall sport the cell and give its shape اب cell wall کیا کرتی ہے cell کو sport بھی دیتی ہے اب یہ اس کے functions ہیں کہ یہ sport سہارا دیتی ہے اور اس کو shape پروائیڈ کرتی ہے مطبع جیسی cell کی shape ہوگی وہ cell wall کی وجہ سے ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا animal cells do not have cell wall جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان میں ڈیفرنس ہے اب ڈیفرنس کیا ہے کہ animal cell کے اندر cell wall present نہیں ہے لیکن plant cell کے اندر cell wall present ہے تو یہاں پہ انہوں نے اور بات کی ہے یہ اپنے important ڈیفرنس ہے یہ اپنے ضرور یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں cell membrane کی تو cell membrane جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ cell membrane دونوں میں present ہے تو اگر ہم animal cell کی بات کریں تو وہاں پہ cell membrane ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں outer most covering جو animal cell کی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں cell membrane کہتے ہیں the outer most covering of an animal cell is called the cell membrane in plant cell it is present next to the cell wall cell wall کے بعد جو ہے plant cell کے اندر cell membrane بھی present ہوتی ہے لیکن animal cell کے اندر cell wall نہیں ہوتی just cell membrane ہوتی ہے چیک ہے cell membrane کیا کرتی ہے movement کو control کرتی ہے وہ کہتے ہیں the cell membrane control the movement of material in and out of the cell cell کے اندر جو ہونے والی ساری movements ہیں different organelles کی آپ کو پتا ہے نا ابھی ہم نے observe کیا کہ دونوں اگر animal cell plant cell کو ہم دیکھیں تو ان کے در different parts بھی نظر آ رہے ہیں basically یہ ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے جبکہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہی microscope کی وجہ سے ہمیں اس کا size جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں سارے parts ہم کو ہم نے clearly دیکھ لیا کہ اس کے اندر different جو ہیں وہ parts present ہیں cell wall cell membrane centrioles chloroplast nucleus ویکیول تو اس طرح سے cell membrane کیا کرتی ہے control کرتی ہے movement of material کو جو بھی material باہر سے cell کے یا اندر سے cell کے مطلب آ رہا ہے اس کو اندر سے باہر سے آ رہا ہے تو اس سب کو control کون کرتا ہے ہماری cell membrane کرتی ہے ٹھیک ہے animal cell کے اندر cell membrane ہوتی ہے اور plant cell کے اندر cell wall plus cell membrane دونے ہوتے ہیں یہ difference آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اچھا اب یہاں پہ ایک اور important بات انہوں نے کیا ہے point to think یہ last block میں آپ دیکھیں many tiny holes are present in the cell cell membrane what is the purpose of these holes وہ کہتے ہیں the cell جو ہے وہ move کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرپس ہوتا ہے ان holes کا یہ آپ نے اچھے سے اس کو پریپیر کرنا ہے اور animal cell اور plant cell کی جو ہے وہ practice کرنی ہے تاکہ آپ کو difference پتہ چل سکے اور یہ بہت important question ہے موسیقی بہت